موسیقی آئیے میں بتا ہی دیتا ہوں صحیح روایت ہی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک خرمت کی وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کر دی وَقَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاقِحَةَ مَرَّتَيْنِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے لئے دعا کی تھی برکت کے لئے دعا کی تھی اس لئے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سو سے زیادہ بچے تھے مال کے لئے بھی دعا کیا تھا تو اس کے باق کے اندر کیا ہوتا تھا سال میں دو مرتبہ پھلاتا تھا کبھی کبھی تو لوگوں کو کیا ہوتا سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں آتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے ان کے باغ میں ایک پھول تھا جس سے مشکی خوشبو آتی تھی وہ کیسا پھول تھا خوشبو کیسے مشکی آتی تھی اللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو یہ انس رضی اللہ عنہ کا باغ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں اور دعا نہ لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لئے دنیا کے اندر بھی مال کا ہونا ضروری ہے ایسا نہیں کہ بگر مال کے کام چل جائے گا مال بھی کمائیے محنت کیجئے کوشٹ کیجئے لگے رہیے اور کھیتی باری بھی کیجئے اس سے بھی بڑے فائدے ہیں بہت برکت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے باغ کو بھی کامیاب باغ بنا دے اور ہم لوگوں کے اندر بھی اللہ تعالی برکت پیدا کر دے اللہ تعالی ہم لوگوں کے مال میں برکت دے آمین اللہ تعالی ہماری اولاد میں برکت دے آمین ناغرین اکرام اس طریقے کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کے ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ایسے پروگرام بنایا جا سکے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی